زلہ چار سدہ میں شدید سردی کی لہر بدستور جاری ہے جس کی وجہ سے معاملات زندگی پر منفی اثرات مرتب ہو گئے ہیں صبح کے وقت دند چاہ جانی کی وجہ سے دوب دیر سے نکلتی ہے جس کے بعض گاڑیوں کے حادثات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے زیادہ دند کی وجہ سے دن گیارہ سے بارہ بجے تک سردی کی شدت میں کمی واقعہ نہیں ہوتی سلابزدہ کیمپوں میں متاثرین کے پاس سردی سے بچنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں جبکہ عام عوام سردی سے بچنے کے لیے گرم کپڑیں، چادرین، ٹوپیاں اور گرم شالوں کے استعمال کر رہے ہیں بازاروں اور گلی کوچوں میں لوگ شدید سردی کی وجہ سے آگ جلا کر ٹولیوں کے شکل میں آگ تپتے رہتے ہیں صبح کے وقت طالب علموں اور نوکر پیشہ لوگوں کو گنٹوں اور ٹریفک جام رہنے کی وجہ سے اپنے اداروں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے متاثرین کیمپوں میں شدید سردی کی وجہ سے متاثرین کو ٹنڈے پانے سے موہد دونے یا وضو کرنے میں دقت محسوس ہو رہی ہے بلکہ کئی متاثرین بوڑی بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جس میں نزلہ، زکام اور کانسی کسرت سے پایا جا رہا ہے شدید سردی کے باعث زلہ برکی گز پائی پلائن میں برپ بننے کی وجہ سے گریل اسارفین صبح کے وقت ناشتہ نہیں بنا سکتے جس کی وجہ سے اکثر لوگ بوکی کاروبار زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں کفایت اللہ، اے نیوز، چار سدہ